ہماری سوسائٹی میں عموماً جو ہے وہ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں میں ان کو نام دوں گا جو فرسٹ والی کیٹیگری ہے وہ ہے بیڈ پیپل کی اور جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ ہے گریٹ پیپل یہ جو فرسٹ ٹائپ آف کیٹیگری ہے وہ ان لوگوں کی کیٹیگری ہے جو کہ لوگوں کو ڈسٹس کرتے ہیں لوگوں کی سیلریز کو ڈسٹس کرتے ہیں لوگوں کی سٹیٹس کو ڈسٹس کرتے ہیں لوگوں کی پرموشن کو ڈسٹس کیا جاتا ہے لوگوں کی جو کامیابی ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دل میں جو ہے وہ دوسروں کے لیے حسد رکھتے ہیں دوسروں کی کامیابیوں سے جو ہے وہ جلتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوسروں کی جو خوشی کو جو ہے دب دیکھتے ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ اندر سے جلتا ہے وہ دل میں جو ہے وہ حسد رکھتے ہیں وہ دل میں جو ہے وہ کینہ رکھتے ہیں وہ دل میں جو ہے وہ بھوگز رکھتے ہیں وہ لوگ جہاں لوگوں کی جو بیک بائٹنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے وہ لوگ جہاں وہ آپ کو لیک بولنگ کرتے ہوئے آپ کو جہاں نظر آئیں گے تو یہ ان لوگوں کے کیٹیگری ہیں جو بیڈ پیپل میں آتے ہیں جن کا جہاں لائف میں کوئی مقصد نہیں ہوتا جن کا لائف میں جہاں وہ جنہوں نے اپنی لائف میں کوئی جہاں وہ ٹارگٹ شک نہیں کیا ہوتا جو لائف میں جہاں وہ یہ نہیں انہوں نے تیہ کیا ہوتا کہ یار آج سے جہاں وہ پانچ سال بعد ہوئے کل سے بہتر ہے کیا ان کے آنے والا کل جو ہے وہ ان کے آرچ سے بہتر ہے وہ اس چیز پہ جہاں وہ بلکل فوکس نہیں کرتے وہ اس چیز پہ بلکل توجہ نہیں دیتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا ٹائم جہاں وہ useless activities میں ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ ٹویٹر پہ وارٹ شاپ پہ اگر ان کے پاس کچھ positive یا فرصک کا ایک ٹائم ہو تو اپنے ٹائم کو جہاں وہ different useless activities میں ویسٹ کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ books reading کر لیں یا ہوت کو جہاں وہ knowledge reach کر لیں نہ ان کو نماز کی فکر ہوتی ہے نہ ان کو قرآن مجید پڑھنے کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے یہ ان لوگوں کی category ہے جو کہ first category ہے جو کہ میں bad category کہوں گا نمبر second great people یہ ان لوگوں کی category ہوتی ہے جو کہ life میں جو ہے وہ ایک وی ان رکھتے ہیں life میں جو ہے وہ ایک target رکھتے ہیں life میں ان کا ایک benchmark ہوتا ہے جن کا life میں جو ہے ایک role model ہوتا ہے جن کے mentor ہوتے ہیں جو اپنے mentor سے بہت کچھ سیکھتے ہیں جو اپنے پل پل کو جہاں وہ اپنے پل پل کو جو وہ قیمتی بناتے ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار میرا جو آج ہے میں اپنے گزرے ہوگے کل سے بہتر کرنا ہے اور جو میرا کل ہے وہ میرے آج سے بہتر ہونا چاہیے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں وہ positivity کی بات کرتے ہیں وہ creativity کی بات کرتے ہیں وہ motivation کی بات کرتے ہیں وہ innovation کی بات کرتے ہیں وہ different ideas پہ کام کرتے ہیں جن کا جو ہے life میں ایک plan ہوتا ہے جن انہوں نے لائف میں یہ سوچا ہوتا ہے کہ ان کے جو آنے والے ان کے جو آنے والے پانچ سال ہیں یا دس سال ہیں وہ کس طرح کیوں ہوں گے وہ بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں آپ نے بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو آپ کو بڑے جو ہے وہ انرجیٹک لگتے ہیں بڑے جو آپ کو یونیک لگتے ہیں اور آپ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے اگر تو وہ آپ سے عرصت کے ٹائم میں آپ سے نہیں ملتا تو وہ آپ کے لیے برا بن جاتے ہیں اگر وہ کوئی پ پوزیٹیو کام کیوں کر رہے ہیں دوسرے کیوں نہیں کر رہے پوزیٹیو کام یا میں کیوں نہیں کر رہا آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ جہاں وہ اسے حسد کرتے ہیں آپ بھوگز رکھتے ہیں آپ کینہ رکھتے ہیں آپ جہاں اس کی خوشی سے جب وہ گمگین ہوتے ہیں آپ اس کی کامیابی سے جب وہ سیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ جو اے کیٹیگری ہے وہ سیکنڈ کیٹیگری ہے جو گریٹ پیپر کی کیٹیگری ہے جو کہ اپنے ٹائم کو جب ایک پل پل جب اس کو کینگتی بناتے ہیں اور لائف میں کچھ کر کی دکھانا چاہتے ہیں جو کہ یہ اس بات پہ believe رکھتے ہیں کہ یار میں نے دوسروں کی life میں جو وہ positivity لے کے آنی ہے دوسروں کی life کو بھی یار میں نے change کرنا ہے تو یہ ان لوگوں کی category ہے جو کہ different ideas پہ کام کرتے ہیں جن کا life میں مقصد ہوتا ہے جو life میں کچھ grow کرنا چاہتے ہیں life میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جس یہ نہیں ہوتا کہ کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ کامیابی کو حاصل کرنے کہ سوچ کے ساتھ ساتھ جہاں وہ اس کی پرائیس پی کرتے ہیں وہ پرائیس کیا ہے وہ ان کی ڈیڈیکیشن ہے وہ کام کو جہاں وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں وہ کنسسٹینسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ جہاں موٹیویشن کے ساتھ کام کرتے ہیں موٹیویٹیڈ ہو کے کام کرتے ہیں وہ آپ کو جہاں وہ یوز ریس اٹیوٹیز میں بلکل نظر نہیں آتے تو یہ ان لوگوں کی کیٹیگری ہے جو کہ ایک دیفرنٹ کیٹیگری ہے ایک یونیک کٹیگری ہے تو ویورز آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ فرسٹ والی کٹیگری میں جانا چاہتے ہیں یا سیکنڈ والی کٹیگری میں جانا چاہتے ہیں تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ فرسٹ کٹیگری جو ہے وہ بیٹ پیپل کے کٹیگری ہے اور جو سیکنڈ کٹیگری ہے وہ گیٹ پیپل کے کٹیگری ہے تو ویورز فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ فرسٹ کٹیگری میں آنا چاہتے ہیں یا سیکنڈ کٹیگری میں آنا چاہتے ہیں اپنا بہت ساتھ کیا رکھی ہے کہ thank you so much